ملک پر گاؤں اور سادی پر سنولی گاؤں میں آج بہن منیشہ کو انصاف دلانے کے لیے نکالا گیا کینڈل مارچ جنپت باگپت کے گاؤں ملک پر اور سادی پر سنولی گاؤں میں آج نیسنل بھیم آرمی کے کاریہ کرتا ہونے جو ہاتھ رس میں منیشہ کے ساتھ جو حاصل ہوا تو اس لیے آج بہن منیشہ کو انصاف دلانے کے لیے کنڈل مارچ نکالا گیا اور جو منیشہ کے ساتھ دشت کرم کیا گیا اسے انصاف دلانے کے لیے آج یہ کنڈل مارچ نکالا گیا تاکہ منیشہ کے اپرادیوں کو سجا مل سکے جو منیشہ کے ساتھ ہوا ہے ایسا دشت کرم کسی کے ساتھ میں نہ ہو نیسنل بھیم آرمی کے کاریہ کرتا ہونے یہ مانگ کی ہے کہ منیشہ کے ہتھیارے ہیں انہیں پھانسی دی جائے اور منیشہ کے پریوار والوں کو پچاس لاک کی آرثک مدد اور ایک سرکاری نوکری ملنی چاہیے یہی نیسنل بھیم آرمی کے کاریہ کرتا ہونے پرساسن سے مانگ کی ہے جو آج منیشہ کے ساتھ ہوا ہے وہے کسی اور ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو سکے اس لئے آج گرام لائن ملکپور اور سادیپور سنولی گاؤنمنٹ نیسنل بھیم آرمی کے جلا عدیقس راہل امبیڑ کر پردیش عدیقس پرتاپ سنگھ راشتیہ سلاکار سکرام پال جلا عدیقس منیش کمار مورچہ جلا عدیقس موہیت امبیڑ کر آج کاریہ کرتا ہونے کینڈل مارچ نکال کر یہ کہا آپ بھی سنیے کیا کہا میرا نام پرکاپ ہے اچھا یہ کینڈل مارچ نکال رہے ہیں کس رہے ہیں نکال رہے ہیں یہ سوک میں نکال رہے ہیں ہم جو ہماری بہن منیشہ کو ان لوگوں نے تریندوں نے اور ان کی ناڑ توڑتی گئی گردن کی ڈی جیب کاٹتی گئی ان اپرادیوں کے خلاب ہم خواج اٹھا رہے ہیں کہ انہیں سکتے سکت سجا ملے اور انہیں فاسی ملے اور ان کی جو سمپتی ہے وہ جب کی جائے اور کم سے کم پچاس لاکھ روپے کا مابجہ اس کو دیا جائے اور ان کے پریوار میں ایک نوکھری دیلا جائے اس لئے ہم یہ کینڈل مارچ نکال رہے ہیں کیونکہ الگ الگ طریقے سے ہمارے لوگوں پر یہ اتیچار ہوتے ہیں سرکار اس میں کچھ نہیں کر پاری سرکار جو ہے راجبوت لوگ تھے اور جو ہمارا یوگی جی ہے وہ اسی قومتہ سممند رکھتا ہے اس لئے یوگی جی سے مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو سکت سکت کاروائی کرے جائے ان کے اوپر اور ان کو فاسی کی سجاد دلائے جائے ٹھیک کیا نام ہے تمہارا میرے نام ہے جو آپ نے کنڈل مارچ نکال رہے ہیں کس لئے نکال رہے ہیں چوزو تاریخ میں چار لڑکے تھے نوکس نام کا نڈکا تھا رہمو نام کا نڈکا تھا رہی نام کا نڈکا تھا اور ایک سنتیر نام کا نڈکا تھا جنہوں نے ہماری سماج کی ایک بیٹی تھی اس کے ساتھ میں گنڈا گھنوں نے کام کیا اور گردن کی جو ریڈکیٹ دیئے اس کی ریڈکیٹ اٹھی توڑ دی گئی جو جو بان تھی وہ بھی کٹ دی گئی تاکہ جو ہے وہ پلیس پرساسن کو بیان نہ دے سکے تو آپ کیا جاتا میں چاہتا ہوں کہ دو چوئے خلاف کاروائی ہو ان کی سمپتی جب کر لی جائے کیونکہ آنے والے ٹائم پہ اگر کوئی ہماری بین بیٹیوں کے سامنے ہوگا کہ اس کے بارے میں سو بارس ہوچے گا ٹھیک اور پاسی دیمان کرتا